دیکھیں ایک طرف لوگ ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے تو دوسری طرف مہنگائی سرچڑ کر بولتی بھی نظر آ رہی ہے حکومت کی جانب سے بہت سی ایشیاں پر مہنگائی کر دی گئی ہے اس سوالے سے بات کرتے ہیں لوگوں سے کیا کہتے ہیں جی کیا کہیں گے بھئی بات یہ ہے کہ مہنگائی تو ہو رہی ہے اور پیچھے سے مہنگا کرنے والی چیزیں مہنگا کر رہے ہیں مہنگے دام دے رہے ہیں اب جب ہم چھوٹے دگندار جو لے کے آ رہے ہیں تو اس کے اندر جو ہے نا کوئی ریلیف نہیں ملنا گورنمنٹ کیا اعلان کر رہی ہے آئی سمجھ میں ہم جب لینے جا رہے ہیں ہول سیل میں جب بڑے بڑے دگندار جو ہے وہ اس رقم کے مطابق جو ہے ریٹ گورنمنٹ کے لسٹ کے مطابق وہ نہیں دے رہے ہیں جی بالکل ان کا کہنا تھا کہ گورنمنٹ کے لسٹ کے مطابق جو ہے لوگوں کو جو ہے چیزیں نہیں ملنے ہمارے ساتھ اور بھی لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ کیونکہ دودھ دہی کی قیمتوں میں بھی زفا ہوا ہے اس پر کیا کہیں گے دودھ دہی سب چیزوں میں مہنگائی ہو گئی ہے لوگ یہاں پریشان ہیں رمضان پہ بھی یہ کہ سولوت نہیں ہے لوگوں کو اور لوگ یہاں پر یہ کہ کچھ بھی لینے جا رہے ہیں آٹھنے پہ بیس ہوبہ بڑے گیا ہے دودھ دہی ہر چیز پہ گوشت پہ ہر چیز پہ ریٹ بڑا ہوا ہے جی آپ کیا کہیں گے ہاں مہنگائی بہت ہو گیا بھائی چلے جا بھاگ جائیں یہاں سے کہاں جاؤں جی بالکل لوگوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور اگر وہ مارکیٹوں کے اندر آتے ہیں تو یہاں پر جو ہے لوگ ڈاؤن کے باعث جو ہے شہریوں کو پولیس کی جانب سے تقلیق پہ بھی سامنا کرنا پڑتا ہے پولیس والے جو ہے ان کو بغاہ رہے بھی ہوتے ہیں جس کے باعث ان کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کا شکریہ کراچی میں ایک جانب لوگ ڈاؤن ہے تو دوسرے جانب مہنگائی نے شہریوں کی کمر توڑتی ہے امام کی کمر جو ہے نا توڑ دی گئی ہے اور اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ کھانی کی ایسیاں کم سے کم ہمارے لیے سہولت ہونا چاہیے ہم لوگوں کے غریب امام کہاں سے دودھ لے گیا اور دہی لے گیا اور چینی اور یہ ڈال اور سبجی یہ سب مہنگی جو ہوئی ہے تو حکومت کو چاہیے ان سب چیزوں پر کنٹرول کرنا مہنگائی بہت سب چیز مہنگائی ہے مہارا چاول چل گھی سب حکومت سے کیا مطالبہ گئی حکومت سے کیا مطالبہ گئی حکومت مدد کرے بات صحیح ہے ریلیف تو بلکل نہیں ملی کرونا جب سے شروع ہوا بیروزگاری بھی بڑھ گئی ہے اور مہنگائی بھی اسی طرف پہلے سے مہنگائی ہے اس کے علاوہ بیروزگاری بھی بڑھ گئی ہے حکومت کو ریلیف دینا چاہیے عوام کو ریلیف دینا چاہیے ریلیف تو بلکل ہی نہیں ملی چیز میں اتنا مہنگائی ہے گریب آدمی کا تو گزارہ مشکل ہے دودھ دہی لسی ہر چیز میں پیسہ بڑھ گیا ہے ہر چیز گوش میں پیسہ بڑھ گیا سب میں بڑھ گیا ہم تو بھائی روز کمانے آلے ہیں ہمارا تو دو ڈھائی مہنے سے کمر کا ہڈی توڑ دیا ان لوگوں نے عوام کو تو خیر کوئی بھی ریلیف نہیں مللا ہے ہر چیز مہنگا ہوتے جا رہا ہے کاشن مہنگا ہو گیا ہے مرگیوں گوش مہنگا ہو گیا ہے گائے کا گوش مہنگا ہو گیا ہے ملووسات سارے مہنگے ہو گئے کپڑے سارے مہنگے ہو گئے ہیں لوگوں نے دھام بڑھا دی ہے ہر چیزوں میں گورنمنٹ کوئی ایکشن نہیں لیتی ہے چیز پہ اور ایک تو کاروبار بنے لوگ ایسی پریشان ہیں کام نہیں ہو رہا ٹرانسپورٹ نہیں چل لیا ہے